کیا پڑے گا وے فوروٹ کیا ہے کونسے سیکٹرز ہیں ایوینیوز ہیں جن کو کھول کے آپ فوری طور پر کم از کم اتنا ریلیف لے لیں کہ کچھ تو آپ کو پچیس بلین تو آپ دے اگلے سال میں دیکھیں میں اس بات میں برکل کرمین سے کہ مجھے ریلیف نہیں چاہیے مجھے سرجری چاہیے مجھے یہ اسپرین کی گولی نہیں چاہیے کہ ریلیف آگیا پاکستان کی عوام تباہ ہو چکی ہے یہ ریلیف کا جو کونسیپٹ ہے یہ ختم کریں پہلے یہ پہلے اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ یہ ریاست بہت شدید مشکلات میں ہے اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں پہلے ایکسپٹ کریں دوسری بات پہلے آج بھی اپنے ایک ٹویٹ پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں آٹو کریٹک ایکنومک سسٹم لانا پڑے گا فور ٹین یارز آٹو کریٹک سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر بندے نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہیں اس کو اچھا لگے یا گھرا لگے یا وہ پوپرٹی ٹائکون ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسپیریجسی کو آپ ستم کر دے یہ جو آپ نے ڈکیمیلیشن لگائی ہوئی ہے تو پاکستان کی بنیادی شکل کو تبدیل کرنا پڑے گا بائیشن کے سٹکچر کو اگر یہ سٹکچر ایسا ہی رہا تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ساری باتیں آپ جو کر رہے ہیں جو اور پریمکل نے بولا ہے یہ بلکل بیکار ہو جائیں گی اور پاکستان بزیر تباہی میں بڑھتا جائے گا پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو جو پولیٹیکل چینج ہوا تھا پاکستان میں اس پولیٹیکل چینج کو آپ لوگ پاکستان میں اس کی جو ایکنومک جو اس کی تھی وہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے کہ پاکستان کس کس جگہ سے کس جگہ پہ چلا گیا تھا اب ہمیں یہ ہمارے میرا آپ سے پھر یہ سوال ہے میں تینوں پارٹی کی بات بکر رہا ہوں پیویس پارٹی مسلم لیگ اور پیسی پارٹی پی ٹی آئی کی آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ان پارٹی نے کبھی کبھی تاریخ میں جب وہ پاور میں نہیں ہوں کبھی کوئی ایکنومک کونٹی کی میٹنگ ایکنومک کونٹی بنائی ہے کبھی ان کا کوئی ڈسکیشن ہوا ہے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاولینٹیکل لوگ جو صرف ایکنومک اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس پرسی ہو تو آپ ان سے کیا امید کر سکتی ہیں درست بات ہے بہت کل بہت کل ایسا یہ شبر بھائی مگر مجھے لاس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے مطلب یہ ایک تو ظاہر ہے ڈائلوگ کہہ رہے ہیں چارٹر اف ایکنومی کہہ رہے ہیں یہ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں سب بات کریں بات کر کے وے فورڈ آپ کے نزدیک کیا ہے نچکاری ہے کیا 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 ہو سکتا ہے فوری طور پر میرے حساب سے اس کا صرف ایک علاج ہے کہ پاکستان میں جو اسیمبلی ہے وہ ایک ڈیپٹی چیئرمن پلیننگ کمیشنر اریک کریں جسے کم بہت سو دس سال کی اور وہ کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ آدمی پرجاب درستی کا ایکنومس کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو اور اس کا یہ کام ہو کہ پاکستان کی ایکنومک پولیسی کے وہ چلائے گا دس سال تک اور اس کے پیچھے فوج بھی ہو اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹی بھی ہو یہ باقی اپنی نالیاں والیاں بناتے رہے ہیں اور فورن افیرز کرتے رہے ہیں جو ایکنومک پولیسی ہے وہ دس سال تک وہ چلائے گا انڈر دی گائیڈلینس اور گائیڈنس آف دا ایمیف اور اس کی پاور میں کوئی آدمی انٹرفیر نہیں کرے گا وہ مارشلل ایڈیسیٹر نہیں ہوگا اور میں آپ کے اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ 1990 کے بات سے اور انڈیا کو سٹیڈی کریں تو انڈیا میں دو آدمی تھے جنہوں نے انڈیا کی ایکنومک پولیسی کو سٹیر کیا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ چلتی رہی مگر دو آدمی نے انڈیا کی پولیسی کو سٹیر کیا ہے ایک کا نام تھا من محون سنگھ وہ کبھی ایلیکٹ نہیں ہوا ایک کا نام تھا مونٹیک سنگھ آلوالیا مونٹیک سنگھ آلوالیا ڈپٹی چیئرمن پلیننگ کمیشن تھا وہ چھے گورنمنٹ کو اس نے کور کیا اور انڈیا کی کوئی ایکنومک پولیسی مونٹیک سنگھ آلوالیا کے بغیر کبھی پوری نہیں ہوتی تھی پاکستان نے بھی جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے تھوڑی بہت وہ اس زمانے کی ہے جس وقت ڈپٹی چیئرمن پلیننگ کمیشن پاکستان کی ایکنومی چلایا کرتا تھا جس میں احمد صاحب تھے مہوگونک صاحب تھے شویف صاحب تھے جب پاکستان کی ایکنومی چلتی تھی جب آپ نے پاکستان کی ایکنومی ان دکانداروں کو اور ان آرتیوں کے ہاتھ پر دے دی ہے تو یہ نہیں چلا سکتے یہ کا کام بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی پلیننگ کمیشن ہوتا ہے جو ایکنومک کی پولیسی بناتا ہے کہ دنیا میں کہیں اسیمبلی نہیں بناتی ٹھیک بات اور وہ کانٹینیوٹی میں ہوتا ہے بکل بکل شبرزی صاحب یہ کام ان کا نہیں ہے یہ کام نہیں ہے تو آپ ایک پلیننگ کمیشن لے کر آئیں اور کسی کو بھی لے ایک اچھے پروفیسر کو لے آئیں ایکنومیس کے اور اس کو یہ پاور دے دیں دس سال تک اس آدمی کو آپ چین نہیں کریں آپ دیکھیں گی پاکستان چین ہو جائے گا یہ اس طرح دکانداری جو ہے نا اس پر نہیں جب سکتا یہ ہے پاکستان بلکل بہت شکریہ